بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز کرتا ہوں مجھا یہ بتائیے کہ آپ کے قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہ خود سرحت سے بتاتا ہے کہ ساتھ معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کے ساتھی آپ کے انصار آپ کے مہاجرین آپ کے صحابہ میں موجود تھے ان میں تین گروہ ہیں تین کٹیگریز ہیں ایک وہ گروہ ہے جو سابقون الاولون کا ہے ایک وہ ہے کہ جن کے عامال ملے جلے ہیں ان کا فیصلہ دطالہ کریں گے اور ایک وہ ہیں کہ جن کے بارے میں خود قرآن مجید نے سرحت کی ہے کہ ان کے ہاں نفاق کا مرس پایا جاتا ہے رشہ دوانیوں میں مصروف حمل رہے رساط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے خاتمے میں بھی مزاہم تھے یہ ساری کٹیگریز ہمیں ملتی ہیں آپ کے پورے تجزیے پر سوال یہ ہے کہ اگر سیدنا علی اور سیدنا عمیر معاویہ کے درمیان تنازہ ہوا جنگیں ہوئیں صحابہ شہید ہوئے آپ نے دونوں فریقین کی جگہ پر کھڑے ہو کے ان کے پرسپیکٹف سمجھائے تو پھر یہ جو تین کٹیگریز ہیں یہ بھی تو پائی جاتی ہیں یعنی معاملوں کو اتنی سادگ سے دیکھ لینا کہ جی ہر ایک کا اپنا ایک سیاسی موقف تھا اس کے نتیجے میں اس نے ایک اقدام کیا منافقین بھی موجود ہیں وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کے دونوں شیٹس پائے جاتے ہیں تو آپ کی پوری گفتگو میں یہ صحابہ اکرام کے اندر جو لوگ موجود تھے ان کے محرکات ان کٹیگریز کا اطلاق کیوں سامنے نہیں آئے میں اللہ تعالی سے وہ علم کہاں سے پاؤں کہ جس سے مجھے معلوم ہو جائے کہ کون منافق ہے یہ بات تو قیامت ہی میں تیہ ہوگی اللہ تعالی ہی بتائیں گے دلوں کے حال وہی جانتے ہیں مجھے تو یہی تعلیم دی گئی ہے کہ مجھے ظاہر کی بنیاد پر حکم لگانا ہے میں قول دیکھوں گا میں فیل دیکھوں گا اور مجھے یہ تاقید کی گئی ہے سورہ حجرات میں کہ میں کسی مسلمان کے بارے میں بدزنی کا طریقہ اختیار نہ کروں میں کسی پر تحمت نہ لگا ہوں میں اس کے عامال افعال کا جائزہ لیتے وقت ہر لحاظ سے یہ دیکھنے کی صحیح کروں کہ کیا اس کی کوئی بہتر توجہ ہو سکتی ہے اس کے بعد کوئی بات مجھے کہنی ہے تو کہوں میری ذمہ داری تو یہ ہے یعنی میں کیا نفاق کی سزا بیان کروں گا نفاق کا حکم لگاؤں گا میں ایک فیرست بناوں گا جس میں یہ بتاؤں گا کہ فلان فلان صحابہ منافقین تھے اور مجھے یہ بتائیے کہ اس کے لیے کیا میار ہوگا کہ جس پر میں یہ فیصلہ سنانا شروع کر دوں اور نتیجے کے طور پر ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی میری فرست سے اختلاف کر کے میرے محبوب ترین صحابہ کے بارے میں یہی بات کہہ دے بہت ہے بہت ہے بہت ہے سیدنا ابو بکر عمر جیسے لوگ بھی ان کی تیر اندازی سے بچ نہیں سکے تو اس لیے اللہ تعالی نے ہمیں عام حالات میں بھی اس سے روک دیا ہے اس وقت بھی دسیوں لوگ ہوں گے جو ہو سکتا ہے کہ دین کے ساتھ حقیقی محبت نہ رکھتے ہوں ممکن ہے ہمارے عزہ اقربہ میں ایسے لوگ ہوں جو ہمارے ساتھ حقیقی محبت نہ رکھتے ہوں ہمیں یہ تعلیم دیئے یہ کہ ہم ہر چخص کے کول کو دیکھیں گے اس کے فیل کو دیکھیں گے اور کول اور فیل کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے کہ یہ کول صحیح ہے یہ فیل صحیح ہے یہ کول غلط ہے یہ فیل غلط ہے اس کے لیے ہمارے پاس واضح میارات ہیں لوگوں کے باطن میں جھانکنا یہ ہمارا کام نہیں ہے اس کا فیصلہ قیامت میں ہوگا لیکن یہ بات تو ہم تسلیم کریں گے نا کہ جب اللہ تعالی خود پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ اس سوسائیٹی اس سماج میں یہ تین گروہ موجود ہیں اور کچھ ہمیں نتائج نظر آتے ہیں کشمکش نظر آتی ہے قتل و غارتگری بھی نظر آتی ہے تو عقل تو یہی کہتی ہے نا کہ وہاں پر اس طرح کا معاملہ بھی ہوا ہوگا یعنی خالص سیاسی نقطہ نظر سے دونوں طرف لوگ نہیں کھڑے ہوئے بلکہ کچھ نہ کچھ جب منافقین موجود ہیں تو پھر عقل کا یہ تقاضی ہے کہ یہ جو کچھ مسلمانوں کی یہ شیرازہ بندی ہوئی اس میں ان کا حصہ ہونا چاہیے اس میں واقعات کی نویتیں بھی دو ہیں ایک سیاسی اختلافات ہیں جن میں ہر گروہ کا ایک واضح موقف ہے اس واضح موقف کو بیان کر رہا ہے اس کے دلائل دے رہا ہے اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے فتنہ پردازی کی کوشش کی ہے ان سے بھی ہم واقع ہیں ہمیں معلوم ہے کہ وہ لوگ بھی مدینے میں تھے جنہوں نے سیدنا عمر کو شہید کرنے کی صحیح کی وہ لوگ بھی تھے جو کوفے سے پسرے سے اور خود مدینے سے اٹھے اور انہوں نے سیدنا عثمان کے معاملے میں وہ اقدام کیا جس سے زیادہ ظالمانہ اقدام دنیا کی سیاسی تاریخ میں کمی ہوا ہوگا وہ مدینے پر قابض ہو گئے انہوں نے مستر نوی کی حرمت پامال کی یہاں تک کہ امہات مومنین بھی ان کی دراندازیوں سے نہیں بچ سکیں یہ صورتیہ انہوں نے پیدا کر دیا اور آخر میں انہوں نے سیدنا عثمان کو شہید کر دیا تو اگر کسی کا ذہن جانا ہی ہے تو ان فتنہ پردازوں کی طرف جانا چاہیے کیوں جانا چاہیے اس لیے کہ انہوں نے فتنہ پردازی کی ہے یہاں پر جو حکم لگایا جا رہا ہے وہ ان کے فیل پر لگایا جا رہا ہے تو اگر ان کا فیل فتنہ پردازی کا ہے اس میں کوئی استدلال نہیں ہے ان کی عمومی زندگی بھی ایسی سامنے آتی ہے ان کے کرتوت بھی اسی طرح کے ہیں تو کسی نے یعنی میں تو یہ بھی نہیں کروں گا وہاں لیکن کسی نے اگر فرض کر لیے کہ خیال کے رکش کو دوڑا نہیں ہے تو اس معاملے میں دوڑا لیا کریں آگے بڑھتے ہیں ہم سب اس طرح کو یہ بہن فرمائیے گا کہ سیدنا عثمان کا قتل ہوا اور جس گروہ نے قتل کیا اس کے بارے میں آپ نے بھی فرمایا اپنے گفتگو میں کہ ایک باغی گروہ تھا لیکن یہی جو الزام ہے اس کا اطلاق ہم آگے نہیں کرتے جو صحابہ کے ماہ بہن جنگی ہوئی ہیں کہ سیدنا عمیر معاوی نے کوئی بغاوت کر دی تھی یا ایک گروہ باغی تھا ہے دوسرا تو پھر یہ توجیہ تو کوئی آگے بڑھ کے سیدنا عثمان کے قاتلوں کے بارے میں بھی دے سکتا ہے کیونکہ وہاں پر بھی پورا مقدمہ بیان کی جاتا ہے کہ سیدنا عثمان نے اپنے عائزہ کو اقربہ کو ایک جگہ پہ مقرر کیا انان حکومت رجمان کیا ان کو منصب دیئے اس سے ایک ایجیٹیشن پیدا ہوئی کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئیں کرتے کرتے نتیجہ بہا تک پہنچ گیا تو پھر جو اطلاق آگے کیا ہے آپ نے وہ پھر سیدنا عثمان کے معاملے میں کیوں نہیں ہو سکتا جب بغاوت ہوئی تو اطلاق کیا جائے گا مثال کے طور پر ایک شخص تنقید کرتا ہے کیا اس کو آپ بغاوت کہیں گے اختلاف کا اظہار کرتا ہے کیا بغاوت کہیں گے سیدنا عثمان ہوں بلکہ اس سے پہلے سیدنا عمر ہوں سیدنا عبو بکر ہوں ان کے بعد اطلاعات پر بھی لوگ سوالات اٹھاتے رہے ہیں بحث بھی کرتے رہے ہیں تو یہ بغاوت ہو جائے گی بغاوت اس وقت ہوگی جبکہ کوئی گروہ آگے بڑھ کر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا میں نے عرص کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ آئے اور انہوں نے آگے اپنا نکتہ نظر بیان کر دیا اپنی بات پیش کر دی صحابہ کی کسی مجلس میں لوگوں کو کہہ دیا کہ ہمارے یہ اطلاعات ہیں اور اس کے بعد واپس چلے گئے یا معاملہ کسی شورا کے سپورٹ کر دیا اور پھر اپنے گھروں کو لوٹ گئے انہوں نے قبضہ کر لیا مدینہ پر قبضہ کر لیا صحابہ کرام کو اور خود مدینہ کے لوگوں کو بھی بلکل بیبس کر کے رکھ دیا مسجد تک میں لوگوں کو آنے سے روک دیا اور پھر اس کے بعد گہراؤ کر کے سیدنا عثمان کے گھر میں داخل ہوئے اور وہاں جا کے ان کو شہید کیا تو یہاں تو نظر آ رہا کہ بغاوت ہو گئی ہے لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان میں سے کون سا اقدام کیا انہوں نے تو صرف اس حکومت کو ماننے سے انکار کیا ہے جو مدینہ میں قائم ہوئی یعنی سیدنا علی کی حکومت جوینی باغیوں کے ذریعے سے قائم ہو گئی اور باقی لوگوں نے بھی مدینہ میں اس کو تسلیم کر لیا تو اقدام سیدنا علی کی طرف سے ہوا یعنی انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان کے منصب سے معذول کرنے کا حکم دے دیا اس پر انہوں نے یہ کہا کہ میں تو آپ کی حکومت کو اس وقت تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں جب تک کہ عثمان کے قاتلوں کا فیصلہ نہ ہو جائے یہ تو قاتل ہیں یعنی میں ان کا موقع بیان کر رہا ہوں یہ قاتل ہیں جنہوں نے آپ کے گرد جمع ہو کر خلافت کا اعلان کر دیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو مجرم ہیں یہی آپ کے دائیں اور یہی آپ کے بائیں نظر آ رہے ہیں تو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ وہ اس مقام پر کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں اور پھر میں نے اسی صورتحال میں اسی اصول پر یہ ارز کیا تھا کہ سیدنا حسین نے بھی عملاً کسی بغاوت کا ارتکاب نہیں کیا یعنی یہ بات کہ میں اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو حکومت دے دی وہ وہاں سے رخصت ہوئے ان نے کوئی لشکر نہیں بنایا مدینے میں بھی نہیں بنایا مکہ میں بھی جا کر لوگوں کو حج کے موقع پر بھی کوئی تغریریں کر کے اشتہال نہیں دلایا ارادہ کیا کہ شاید وہ اس حکومت کا اگر ان کو مناسب تعید ملے تو تختہ اُلڑ دیں گے تو ارادہ بغاوت تو کہا جا سکتا ہے ابھی جاتے وہ وہاں وہاں جا کے دیکھتے آلات کا جائزہ لیتے ممکن ہے اپنے ارادے پر قائم رہتے ممکن ہے اپنے ارادے کو فس کر دیتے تو عملاً بغاوت ہوگی تو اس پر بغاوت کا اطلاق کیا جائے گا جب عملاً بغاوت ہوئی نہیں تو اس پر بغاوت کا اطلاق کیسے کر دیا جائے ہمارے ہاں جمہوری ادوار میں بھی لوگ مظاہرے کرتے ہیں لوگ جس کو آپ دھرنا کہتے ہیں دھرنے دے دیتے ہیں تو اس پر بغاوت کا اطلاق تو نہیں کیا جاتا اسی طرح کی صورتحال وہاں بھی موجود ہے میں نے اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ آپ ذرا اس ماضی میں جائیے اور یہ دیکھئے کہ آج کا زمانہ نہیں ہے کہ جس میں خبریں آ رہی ہیں اور ہم صبح و شام کی صورتحال سے واقف ہیں اور کیمرے لگے ہوئے ہیں اور صحافی اپنا اپنا تحزیہ پیش کر رہے ہیں مہینوں میں کہیں اطلاعات پہنچتی ہیں اور اس میں جا کر واضح ہو گئی صورتحال یہ کہنا ممکن ہوتا ہے یعنی خبار ہے جس کے اندر آپ رائے قائم کر رہے ہیں اور یہ میں ارز کرتا ہوں کہ سفین میں بھی جو جنگ ہوئی ہے سیدنا علی کے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اس میں بھی حملے کی پلا سیدنا علی کی طرف سے ہوئی ہے میں اس پر کوئی نکت نہیں کر رہا ان کو حق حاصل تھا اس لیے کہ وہ اپنی حکومت کو صحیح سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ انہیں اپنی رد قائم کرنی ہے تو ہر حکومت یہ اقدام کرے گی حملے کی پلا وہاں بھی ان کی طرف سے ہوئی آگے بڑھاتے ہیں کہ ہم سمجھ سلسلے کو ایک اور اصولی سوال جو دین کا حصول آپ نے بیان فرمایا امر و مشہورہ بینہوں اور صحابہ اکرام کے عدوار میں سیدنا ابو بکر سیدنا عمر و سیدنا عثمان تک کے انتخاب میں وہ کیسے ظہور پذیر ہوئے اس کی بھی تفصیل آپ نے بتائی تھی ایک بات بہت ہی تواتر سے آپ نے فرمائی کہ اگر اس پر عمل نہیں ہوتا اور متغلب کی حکومت بن جاتی ہے تو اب ڈیفیکٹو تو وہ تسلیم کی جائے گی یعنی عملا وہ مان لی جائے گی سوال یہ ہے کہ جب شریعت نے ایک قاعدہ بیان کر دیا ہے کہ جو بھی مسلمانوں کی حکومت بنے گی وہ ان کے باہمی مشورے سے ہے تو اب یہ دین کی اس ہدایت میں اشتہات کیسی کیا جا سکتا ہے کہ ہم آگے بڑھ کے کہیں کہ دین کی ہدایت پر تو عمل نہیں ہوا تو اب ہم نے چلیں جیسی بھی بن گئی ہے اس کو بارکف مان لیں یہ بات یہ ہے کہ دین کی ہدایت پر عمل نہیں ہوا تو یہ دیکھیں گے نا کہ صورتحال کیا بنی ہے ایک متغلب نے اپنی حکومت قائم کر لی دین کی ہدایت کے بالکل خلاف قائم کر لی موجودہ زمانے میں آ جائیے اس لیے کہ ماضی پر تنقید بڑی آسان ہوتی ہے پچھلے سوہ سو سال سے متغلبین کی حکومت سعودی عرب میں قائم ہے بادشاہت کی صورت میں ہے ابھی آپ کے ہمسائے افغانستان میں بھی قائم ہو گئی ہے متغلبین کی حکومت ہے افغانستان میں کوئی انتخابات نہیں ہوئے جس میں کسی گروہ یا کسی جماعت کا انتخاب کر لیا گیا ایسا تو نہیں ہوا نا تو اس میں آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کیا کہا جائے گا کہ اسلام کا بتایا ہوا طریقہ تو یہی ہے کہ لوگوں کی رائے کی بنیاد پر حکومت قائم کی جائے لیکن حکومت جب قائم ہو جاتی ہے تو وہ طاقت سے قائم ہوئی ہے میں آپ اس کے مقابلے میں اٹھڑے ہوں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا یعنی اب آپ کو مضاحمت کرنی ہے تو کس کے خلاف مضاحمت کرنی ہے آپ عام زندگی میں آ جائیے ہمارے ہم جب اسلحہ بہت عام ہو گیا تو لوگوں نے اپنے بچوں کو نصیت کرنا شروع کی وہ اس سے دو سو سال پہلے نہیں کرتے تھے ان کا خیال ہوتا تھا کہ ایک چھوٹی سی تلوار میرے پاس بھی موجود ہے اور میں بھی اپنے گھر کی چار پائی کا پایا اکھاڑوں گا اور میں ڈاکو پر حمل آور ہو جاؤں گا لیکن جب اسلحہ کی یہ نویت ہو گئی تو آپ نے ہر ایک کو یہ نصیت کی کہ بھائی جو کچھ جیب میں دو اور اپنی جان بچا کے واپس آ جاؤ تو جب متغلب کی حکومت جانتے ہیں ہوتی کیا ہے یعنی اس وقت اگر آپ افغانستان میں جو حکومت قائم ہوئی ہے آپ کھڑے ہو کر قابل کے چوب میں کہیں کہ میں تواری حکومت کو نہیں مانتا اور میں توارے خلاف اقدام کرنے لگا ہوں جانتے ہوگا کیا وہی جو پنشیر میں ہوا اسی طریقے سے آپ سعودی عرب میں ذرا زبان کھولیے اب یہ آپ نے جمال صاحب کو دیکھا ان کے ساتھ کیا ہوا تو میں نے یہ بڑی وضاحت سے بتایا تھا کہ اس وجہ سے کہ اب لوگوں کی جان خطرے میں پڑے گی انسانی جان کو حرمت حاصل ہے اس لیے ڈیفیکٹو حکومت کو مانا جاتا ہے یہ نہیں کہا کہ آپ ضرور مان لیں نہ مانیں آپ کی مردی ہے آپ نہیں مانتے تو پھر اس کے نتائج بھگتے اس کے بعد نالہ اور شیور اور ماتم کیوں کرتے ہیں یعنی اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نہیں مانیں گے تو اس کے کچھ نتائج نکلیں گے وہ نتائج قبول کر لیجئے تو ہمارے فقہاں نے اگر یہ فیصلہ کیا تو میرے نزدیک بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ متغلب کی حکومت ڈیفیکٹو مانی جائے گی ڈیفیکٹو کا مطلب کیا ہے کہ عملا ہم بغاوت نہیں کر رہے لیکن یہ کہتے رہیں گے کہ حکومت قائم کرنے کا صحیح طریقہ اسلام میں یہ ہے اور میں آپ سے ارز کروں کہ جو مضاحمت کا لفظ بولا جاتا ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے یعنی مسلح مضاحمتی کیا مضاحمت ہوتی ہے ہمیں ہدایت کی یہ ہے کہ ہم صحیح بات سچی بات کہیں اگرچہ وہ ایک جابر سلطان کے سامنے کہنی پڑے اور اگر ہم ایسا کریں گے تو افضل الجہاد ہوگا یہ یعنی یہ سب سے بڑا جہاد ہے تو آپ بات کہیے آپ اپنا نکتہ نظر بیان کریں میرے نزدیک تو دنیا میں صرف فکری مضاحمت ہے جو غیر معمولی نتائج پہلا کر دیتی ہے فکری مضاحمت یعنی آپ کسی صورتحال پر کسی تصور پر کسی نکتہ نظر پر تنقید کرتے ہیں اس کی غلطی واضح کرتے ہیں استدلال سے واضح کرتے ہیں یہ مضاحمت دیکھئے کلیسہ کے خلاف ہوئی ہے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے نتائج مغربی دنیا میں کتنے غیر معمولی نکلیں ہیں فکری مضاحمت جس میں علوم کا احیاء ہوتا ہے جس میں چیزوں کو دیکھنے کے ذاویے بدلتے ہیں جس میں لوگوں کے ذہن میں تبیلی آتی ہے اور جب یہ تبیلی آ جاتی ہے تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس تبدیلی کا راستہ تلوار سے روکا جائے اگر مضاحمت سے مراد یہ ہے کہ آپ بھی تلوار لے کے اٹھڑے ہوں گے تو پھر تلوار تلوار سے ٹگراتی رہے گی خون بہتا رہے گا اور جس مقصد کے لیے حکومت قائم کی جاتی ہے کہ لوگوں کو امن میسر آ جائے وہ ایک خواب اور ایک خیال بن کر آ جائے گا اس لیے یہ ایک عملی صورتحال ہے جس کو سمجھنا چاہئے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چیز دین میں مشروع ہے اس کے مقابل میں کسی مرجوع چیز کی تائید کی جا رہی ہے صورتحال کیا ہے معاملہ کیا پیش آ گیا ہے کیونکہ سیاسی زندگی یہ رومان پر نہیں بسر کی جا سکتی سیاسی معاملات میں اور سماجی معاملات میں آپ ایک اصول قائم کرتے ہیں اس اصول کی تبلیغ کرتے ہیں اس کے لیے فضا ہموار کرتے ہیں اس کے لیے ذہنوں کو تیار کرتے ہیں عملی اقدامات عملی حقائق کی روشنی میں کرتے ہیں آپ دیکھئے ہمارے ہاں پاکستان میں آپ جب یہ کہتے ہیں کہ چائیڈ لیبر نہیں ہونی چاہیے بات تو بڑی صحیح ہے اس پر عمل بھی ہونا چاہیے لیکن جب آپ عمل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو بہت سے تل خقائق مو کھول کر آپ کے سامنے آ جائیں گے یعنی آپ کیا کیا جائیں کیا وہ بچے جن کو دس روپے کے لیے بھی والدین کسی سائیکل کے دکان پر چھوڑنے کے لیے مجبور ہیں آپ نے ان کا کوئی علاج کر لیا ہے ان کی تعلیم کا کوئی بندوست کر لیا ہے آپ ویل فیر کے لیے ایک وظائف دینے کی پوزیشن میں ہیں کیا کرنے کی پوزیشن میں ہیں یعنی ایک طرف سے قانون کے ذریعے ایک چیز کو آپ روک دیں گے دوسری طرف سے سماج کے حقائق بالکل اجدہے کی طرح آپ کے تمام قوانین کو نگل جائیں گے ہمیں اللہ کے پیغمبر نے یہ بتایا اپنے طریقے سے اور اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا کہ جس وقت آپ کسی قانون کسی ذابطے کا نفاظ کرتے ہیں یا کسی اصول کا اطلاق کرتے ہیں تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ سماجی حالات کیا ہیں آپ کو کسی اصول کو اپنانا ہے کوئی مسئلہ نہیں فوراں اپنائیے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے لیکن آپ کسی معاشرے میں اس کا نفاظ کر رہے ہیں معاشرے کی صورتحال کیا ہے لوگوں کے سیاسی شعور کا کیا معاملہ ہے ان چیزوں کو اگر آپ ملحوظ نہیں رکھیں گے تو پھر کیا کریں گے پھر صرف انارکی ہوگی تو اگر معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ کے پاس یہ انتخاب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حکومت قائم کریں انتخاب ہے آپ کے پاس اور دوسری جانب کوئی مرجوع طریقہ ہے تو کون احمق یہ کہے گا کہ آپ مرجوع طریقے کو اپنا لیں لیکن اگر آپ پاس انتخاب ہی نہیں ہے عملی طور پر تو پھر یہی ہوگا اسی کو ہمارے ہاں فکر میں بیان کیا جاتا ہے کہ بعض ایسے مواقع پیش آ جاتے ہیں یا احمل البلیتین پر آپ عمل کرتے ہیں یعنی دونوں جانب وہ کہتے ہیں نا ادھر کون ہے ادھر کھائی ہے اس میں سے آپ کم تر کا انتخاب کر لیتے ہیں تو انارکی کے مقابل میں پھر آپ استبداد یا تغلب کو مان لیتے ہیں میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ پچھلے سوہ سو سال سے ہرمین میں ہرمین سے تو ہم سب مسلمان متعلق ہیں نا یہ جتنے اس وقت دائی لوگ ہیں انقلاب کے اور یہ کہتے ہیں کہ ملوکیت ملکل ایک ناجائز چیز ہے اور کسی حال میں اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا ان لوگوں نے کیا جدو جہود کی ہے یعنی ذرا فکری جدو جہود بتا دیجئے ذرا عملی جدو جہود بتا دیجئے اصولی بیان کریں گے نا زیادہ سے زیادہ یعنی کیا جدو جہود کی ہے معلوم ہونا چاہیے وہاں پر مثال کے طور پر اخوان نے مثال کے طور پر جماعت اسلامی نے مثال کے طور پر عوض بعض تحریکوں نے اپنے کوئی یونٹ قائم کیے ہیں وہ باقاعدہ وہاں پر کئی بار فانسی کے تختے تک کیا پہنچ گئے ہیں یعنی یہ مصر میں تو ہوا ہے یہ سعودی عرب میں بھی ہوا ہے اور وہاں کی بادشاہت کو آپ اسی طرح موضوع بناتے ہیں یہ بتائیے کہ چین میں اس وقت ایک پارٹی کی عامریت قائم ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر آواز نہیں اٹھائی جا سکتی ابھی چند روز پہلی دیکھئے کہ وہاں پر وہ ایپ بھی بند کر دینی پڑی ہے جس سے قرآن سنا جا سکتا تھا تو ذرا ارشاد فرما دیں آپ کیا کر رہے ہیں تو استبداد اور تغلب کے معاملے میں آپ فکری مضاہمت کرتے ہیں یعنی وہ راستے تلاش کرتے ہیں جس سے لوگوں کا ذہن بدلا جائے ان کے فکر میں تبدیل آئی جائے تو مغرب میں یہی ہوا ہے ہم مسلمانوں کے ہاں جو اصل مسئلہ ہوا وہ یہ نہیں ہے کہ لوگ نہیں اٹھے آپ مجھے کسی موقع کے اوپر بتائیے گا تو میں آپ سے ارز کروں گا کہ صرف بنو میہ کے زبانے میں سینکڑوں کی تعداد میں خروج ہوئے ہیں بغاوت کیے لوگوں نے کیا اس کا نتیجہ نکلا اس کے بالمقابل اگر فکری معاملہ ملہوز رکھا جاتا یعنی یہ تیہ کیا جاتا یہ مسئلہ کیوں ہوا ہے ہمارے فکر میں کیا پرابلم ہے اس وقت ایک بڑی سلطنت میں اگر ہم ایک جمہوری معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو کن چیزوں کو ملہوز رکھنا چاہیے بنا رہے تھے اگر فکر کی ہر کتاب میں ایک باب یہ بھی ہوتا اور اس میں یہ بتایا جاتا کہ پارلیمنٹ ایسے وجود میں آنی چاہیے ارباب حلوق کا تیون اس طرح ہونا چاہیے تو آہستہ آہستہ یہ فکری مضاہمت ملوکیت کا خاتمہ کر دیتی خروج تو اس کا خاتمہ نہیں کر سکے اور پھر وہ آہستہ آہستہ خروج وہ جمہوریت کے لیے یا امرو ہم شورہ بینہ ہم کے اطلاق کے لیے خروج رہے بھی نہیں بلکہ اگر کبھی آپ ان کی داستان پڑھے تو ایک خاندان یہ کہتا ہے کہ ہمیں آسمان سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم تم پر حکومت کریں اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کبھی دیکھئے جن حضرت کو نفس زکیہ کہا جاتا ہے غالب محمد بن عبداللہ ان کا نام ہے انہوں نے خروج کیا ہے ان کی منصور کے ساتھ خطو کتابت پڑھئے کبھی تاریخ کی ہر کتاب میں آپ کو مل جائے گی یعنی یہ تو اس دور کی چیز ہے انہوں کے خطوط یعنی اگر نفس زکیہ مطالبہ کر رہے ہیں اپنی حکومت کا یا خروج کے دلائل دے رہے ہیں تو کیا دے رہے ہیں وہاں جمہوریت زیرے بیعث ہے امرہم شورہ زیرے بیعث ہے وہاں یہ زیرے بیعث ہے کہ یہ ہمارا حق ہے اس لیے کہ ہم خاندان نبوت سے ہیں اور جواب دینے والا کس اصول پر جواب دے رہا ہے تو ہمارے ہاں یہ فکری مضاہمت تو وجود ہی میں نہیں آئی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ذرا مجھے نکال کے دکھائیے گا کہ جس وقت یہ سب ہو رہا تھا یعنی یہ سیدنا معاویہ یہ فیصلہ کر رہے تھے تو اس کے مقابل میں یہ لوگ تھے کیا فیلواکہ وہ اس مسئلے کا کوئی حل پیش کر رہے تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں ہم یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی فک مرتب ہوئی اس میں کوئی باب نکال کے دکھائیے آپ تو خود ان سب چیزوں کو پڑے ہوئے ہیں تو مجھے ذرا بتائیے گا کہ وہ کون سا باب ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے تو فکری مضاہمت ہے جو تبدیلی کا باعث بنتی ہے بنتی سدیوں میں جا کے لیکن بن جاتی ہے تو ہمارے ہاں تو وہ ہوا ہی نہیں مغرب میں یہی ہوا وہاں بھی یہی تھا بڑی سلطنتوں میں ملوکیت ہی وہاں تھی اب بھی یورپ کے بہت سے ملکوں میں وہی بادشاہ چلے آ رہے لیکن وہاں یہ فکری مضاہمت ہوئی اور آہستہ آہینی بادشاہت کی صورت بنتی چلے گی اس پہ کہا یہ جاتا ہے اور آلیہ دنوں میں بھی آپ کے اس موقف پر تنقید سامنے آئی کہ یہ جو فکری مضاہمت ہے جب پغامدی صاحب یہ فرما دے دیں گے کہ ان کے پاس تو اس کے علاوہ کو چارہ نہیں تھا کہ وہ ملوکیت قائم کرتے اس تبداد کو ڈیفیکٹو آپ مان لیں اور ایجیٹیشن اور نیوسنس اور یہ بغاوت نہ کریں تو پھر اس کے بعد تو فکری مضاہمت تو مارشلہ کے خلاف بھی نہیں ہوگی وہاں پر بھی ایک پورا بیانی نیریٹیف بیان کیا جاتا ہے کہ جی یہ معاملات تھے سیاستدان کرپٹ تھے نظریتی سردوں کی پاسداری ہم نے کرنی تھی اب فوج آگئی ہے تو اس بیانیے کے بعد تو فکری مضاہمت تو تب پیدا ہوگی کہ جب آپ کھڑے ہوں ڈڑ جائیں اور کہیں کہ اس تبداد کو ہم نہیں مانتے فکری مضاہمت دور پچھتی ہے یہاں تو فکر پہلے سے موجود ہے یعنی اب جب مارشلہ لگایا جاتا ہے تو یہاں پر اب کس فکر کو وجود میں لانا ہے جمہوریت کے حق میں ایک عالمی سطح کا فکری انقلاب باقی ہو چکا ہوا ہے ساری دنیا اس کو مانتی ہے دنیا میں دساتیر پرن چکے ہوئے ہیں کیا پاکستان میں اس طرح کا کوئی خلاہ ہے یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ کوئی اور طریقہ ہی سمجھ میں نہیں آتا اب فوج کیا کرے بیچاری سوائے اس کے یہاں کے حکومت فرمانا شروع کر دے پاکستان میں جب پاکستان وجود میں آیا تو ہم نے چند برسوں میں دستور بنا لیا چھپن کا دستور بنا بلکہ چھون کا دستور بنا دستور موجود ہیں دستوری حکومت قائم کرنے کے نظائر گردوں پیش میں موجود ہیں یہاں کیا مسئلہ پیش آ گیا پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان دونوں معاملات کو ایک ترازو میں رکھا نہیں جا سکتا وہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک بڑی سلطنت کے لیے ابھی فکری سطح پر وہ چیز ہی سامنے نہیں آئی کہ اب کیا کیا جائے یعنی وہ طریقہ ہی ابھی تک مسلمانوں کے ہاں زیر بیس نہیں آیا ایک پرابلم موجود ہے اس پرابلم کو حل کیسے کیا جائے اس کے لیے فکری سطح پر کوئی چیز سرے سے ہے ہی نہیں مقابل میں یعنی اصول بیان کر دینا کہ امرہم شورہ بینوں یہ ایک چیز ہے میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ اس سوال کا جواب دینا تھا کہ یہ اتنی بڑی سلطنت یعنی کتنی بڑی سلطنت ہے اس کا ذرا تصور کریں اس کے اندر جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں ان سب کو اب کس طریقے سے مشورے میں شریک جائے جائے تو ہمارے اصطلاح ہے رربابِ حل و عقد یا موجودہ زمانے میں کہا جاتا ہے ہاؤس آف ریپزنٹیٹیپس اہوانِ نمائندگان یا پارلیمنٹ اس کو وجود میں لائے بگر جمہوریت تو آنی سکتی تو اس کے لیے کوئی بحث ہوئی کوئی طریقہ اختیار کیا گیا لوگوں نے کوئی تجویز پیش کی میں یہ ارز کرتا ہوں کہ آپ کا جو آخری معاملہ ہوا ہے عثمانیوں کا انیس سو چوبیس میں ختم ہوئی ہے نا اس وقت تک یہ چیز زیرے بحث آئی یہ معاملہ ہوا اگرچہ اس وقت تو مغرب میں بھی بہت سی چیزیں وجود میں آ چکی تھی تو اس لیے فکری مضاحمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک مسئلے کو سامنے لاتے ہیں اس کا حل پیش کرتے ہیں اس کے لیے ذہن ہم بار کرتے ہیں یہ کام آپ کو کرنا ہے اور یہ کس نے کہا ہے کہ آپ کسی چیز پر تنقید نہیں کریں گے کریں جان دے دیں اس کے لیے یہ بھی افضل جہاد ہے لیکن جس چیز کو آپ کہتے ہیں ڈیفیکٹو ماننا تو اس کا مطلب ہی یہ ہے ذرا اس کا ترجمہ کر کے لوگوں کو بتائیں بالفعل ماننا یعنی ہم عملاً بغاوت نہیں کریں گے تو اس وقت مجھے بتا دیں کہ جب تینوں مارشللہ لگے تو عملاً کن لوگوں نے بغاوت کی تھی اور سوا سو سال سے جو حکومت قائم ہے اس میں عملاً کس نے بغاوت کی ہے اور اس وقت ایران میں جو پاپائیت قائم ہے اس کے معاملے میں عملاً کس نے بغاوت کی ہے اور افغانستان میں کس کا ارادہ ہے ان کے نام بتا دیجئے گا ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کے مابین اختلافات کی نویت کو ایک منفرد سمجھنے کا ذاویہ نظر زیر بحث آیا ہے اور انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے کچھ اہم سوالات ہیں جو آپ بار بار فرماتے ہیں کہ اور کونسا آپشن تھا سیدنا عثمان کا انتخاب جس طریقے سے ہوا وہ طریقہ کیوں نہیں اپنایا گیا مختلف گورنر کی مشاورتی کانسل بنا کر ان سے کیوں نہیں پوچھا گیا کہا یہ جاتا ہے کہ آل محمد کو شاید اقتدار سے الگ رکھنے کا ایک پورا منظم پلان تھا اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھیں گے اور سب سے اہم سوال وہ یہ کہ جو کچھ ہوا نتیجے کے طور پر آل رسول خانوادہ رسول اور نواسہ رسول کا خون بہا کیا اس کو محض ہم اسی سادگی سے دیکھیں گے کیا اس کی حساسیت بھی ہے یہ سارے مولاد انشاءاللہ زیر بیس آئیں گے وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے دوبارہ حضرت خدمت ہوں گے اب تک آپ کے بہت شکریہ